اس طرح میں ہم پردیف عگر وال جی کے دفتر میں بیٹھے ہیں پردیف عگر وال جی ہے ایک بہت ہی مہانہ ہستی ہے کانگرس کے کاریا کارمہ میں انہوں نے جب جیلکچن میں گیرہا تھے بہت اچھا کام کیا تھا اور آج بھی یہ کانگرس کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے حالات دیکھے ہیں ایم پی میں دیکھے ہیں راجستان میں دیکھے ہیں پارٹی میں اتھل پتھل ہو رہی ہے اور جو کانگرسی جو لیڈر ہیں جو تھمب ہیں جو ان کے پلر ہیں وہ کانگرس چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہم پردیب اگروال جی سے پوچھیں گے کیا کارن ہے کہ جو لوگ ہیں کانگرس پارٹی کو آج چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا ان کی سنوائی نہیں ہوتی جا ان کو ایسا آفیس نہیں ملتا کیا کارن ہے اس کے بارے پردیب اگروال جی ہم کو بتائیں گے اس کے بارے کیا بات ہے کہ لوگ دل بدل کر رہے ہیں کانگرس پارٹی جو بڑے بڑے نیتہ ہیں پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں پرید انگربال جی پہلے تو بھائی جی آپ کو میں دل سے سلام کرتا ہوں جو بھی آپ ہمارے پاس آئے ہیں ایک چیز اور جو آپ نے بولی ہے کہ اس میں بہت سے ہمارے جو بڑے بڑے نیتہ سچن پائلٹ جی کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے میرے سے اور آپ نے سندھیا جی کے بارے میں بات کی ہے کانگرس نے ان کو بہت زیادہ مان سمان دیا ہے یہ نہیں ہے کہ ان کو مان سمان نہیں ملا یہ جب سچن پائلٹ جی چھوٹی عمر میں یہ پہلے ایم پی بن گئے اس کے بعد ان کو پردیش کا عدیقش بنایا گیا اس کے بعد ڈپٹی سی ایم اور آج یہ لوگ لالچ کے قارن جو ہمارے بڑے نیتہ ہیں شوگلو جی کمن لا جی انہوں نے بہت سوچ بھوچ سے انہوں نے پتہ کیا ہوتا ہے پارٹی کا ایک پروٹوکال ہوتا ہے جو آدمی پیچھے پہلے سے کام کر رہا ہے یہ نئے نئے ابھی تھے ان کو بہت زیادہ مان سمان بھی دیا آپ نے بولتا ہے یہ دل بدل کر رہے ہیں بارتی جنتہ پارٹی ان کو خرید رہی ہے یہ لوگ بک رہے ہیں اپنی ماں اپنی ماں سے کانگرس پارٹی ہماری ماں ہے انہوں نے سب کچھ دا پہ لگا گے جو لوگ ہمیں چنکے بیجتے ہیں لوگ تنتر میں لوگ ہمیں چنکے بیجتے ہیں لوگوں کی عواج ہوتے کہ ہم اپنے لوگوں کی عواج ٹھائیں کچھ پیسے کے لیے بکنا یہ بہت شرم کی بات ہے جو سچن پائلٹ نے کیا سندیا جی نے کیا یہ ان کو کرنا نہیں چاہیے پارٹی نے ان کو جتنا مان سمان دیا آئیے بک رہے ہیں بہت ہمارے لئے یہ میں تو چلتا ہوں ان کے لئے شرم کی بات ہے بٹھ پارٹی کو بھی کہیں نہ کہیں اس کا نقصان تو ہی ہے پردیپ سنوائی جی آپ نے بات کہی پارٹی کو نقصان ہے لیکن جب کسی کاریا کرتا ہے کہ کسی پارٹی میں سنوائی نہیں ہوتے آپ دیکھیں لدھانا بھی تین سال سے کانگرک سے ساتھ ہیں آپ کبھی تک کونسلر کے لیے بھی انہوں نے سیلیکٹر نہیں کیا جانے میں کچھ لوگ جو بلکل نہیں جانتے جو بلکل سماج سے ہوا نہیں کرتے ان کو ٹکٹ دے دیتے ہیں یہ لیکن آپ جیسے بھر کر آئے تک آپ کو جہاں لدھانا شہر میں بلکل بھی کونسلر تک کے لیے بھی آپ کو نہیں چھنا گیا کیا کارنا ہے کہ یہ سنوائی کیوں نہیں ہے آج تک یہ کانگرک سے لوگ جائے تو سنوائی کیوں نہیں کرتے بھائی جی میں نے ہمیشہ سنگٹن کے لیے میں نے کام کیا ہے سنگٹن میں مجھے لگ لگ جمع بارییں ملی ہیں میں نے یوت سے لے کے ہر ایک سیل میں کام کیا ہے پارٹی مجھے جو میرے لیے جمع باری سمجھتی ہے میں اس جمع باری کو نبانے کے لیے پوری طرح تیار رہتا ہوں ابھی اپنے بولا کونسلر کی ٹکٹ یا کچھ اور یہ پارٹی ہائی کمان نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں پر انہوں نے بھیجنا ہے ہم ہمارا یوس انہوں نے کہاں لینا ہے ہم پارٹی کے لیے ہم پوری طرح ایمان دار ہے ہم کوئی پارٹی سے اپنی پارٹی ماں سے کوئی گداری نہیں کر سکتے پارٹی ہماری یہاں پر ڈیوٹی لگاتی ہے ہم پارٹی کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں لیکن ابھی دیکھا کہ میں نے منوٹی سیل ہے جو پنجاب کا مام دلاور محمد خان ہے جو چیئرمین کے لیے بھی ہیں جانی کے آپ بھی رہے ہیں آپ ان کے صلاح کار بھی رہے ہیں منوٹی سیل کے لیکن ابھی تک آپ کے بھی کوئی سوائل ہو رہی وہاں پر منوٹی سیل میں آپ کے کوئی پوزیسن نہیں ہے اس کے بارے کیا کہیں گے منوٹی سیل کے بارے ہاں یہ ایک ہے کہ کچھ آپ نے بولا کی پنجاب کا جو منوٹی سیل ہے جو کانگریس کا منوٹی ڈپارٹمنٹ پچھلے کافی سمیں سے ہمارے دلبر محمد خان جی سنگٹھن میں کام کر رہے ہیں بہت ہی محتیبورن بھومی کا نبا رہے ہیں جہاں بھی ان کو کوئی جمعہ واری ملی ہے انہوں نے اپنی جمعہ واری بڑی شدہ سے کام کیا ہے بٹ آج ورکروں میں جو نراشہ ہے آپ نے بولا ہے کہ ان کو کوئی جمعہ واری نہیں ملی یہ سنگٹھن نے دیکھنا ہوتا ہے کئی بار آپ سے کوئی لیڈر نہ خوش ہوتا ہے تو کئی بار اس میں لیک پولنگ چلتی ہے لیک پولنگ کے قرن کئی بار لیک پولنگ کے قرن جو آدمی کام کر رہا ہوتا ہے اس کا پتہ صاف ہو جاتا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے نہیں دیکھا گیا ہم اگر پارٹی کے لیے سماج کے لیے کام کرتے ہیں تو لیک پولنگ والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے کانگریس میں لیک پولنگ کیوں چلتی ہے اگر آپ سماج کی سیوہ کر رہے ہیں سماج کے لیے کچھ کر رہے ہیں دیکھیں کوئی راجنی تک پارٹی دیس کے لیے دیس کے ہیت کے لیے سماج کے لیے راستر کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمارے جہاں لیک پولنگ کانگریس میں کوئی چلتی ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے دیکھیں آپ بھی اتنے پرانے برکر ہیں کانگریس کے لیے کام کرنے آپ جیسے تو لوگ اینمیلے بن چکے ہیں کونسل بن چکے ہیں لیکن آپ جہیں پر بیٹھے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کیوں لیک پولنگ ہوتا ہے یہ دیکھو جی جہاں جہاں جس کو جو جمعہ بری ملی ہے ہم پوری طرح سے اس کے اپنی جمعہ بری امانداری سے نبا رہے ہیں یہ پارٹی ہائکمان نے دیکھنا ہوتا ہے کس کو کیا دینا ہے ہائکمان یہ پوری طرح سے ایک پینل بنتا ہے سسٹم ہوتا ہے پارٹی کا کئی بار ٹھیک ہے آپ نے ایک بار بولی کہ کئی بار باہر سے آگے بندوں کو کچھ مل جاتا ہے تو یہ پارٹی کا ایک سسٹم ہوتا ہے وہ سسٹم کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کس کو کہا رجسٹ کرنا ہے کئی بار کئی آدمی سنگھٹر کے لیے زیادہ اوچیت ہوتے ہیں اس کو سنگھٹر کی جمعہ بری مل جاتی ہے کئی بار سرکار میں جمعہ بری آہ جمعہ دری دی آتی وہ سرکار میں اچھا کام کر لیتے ہیں بٹ ورکروں میں کوئی ایسی جو تھوڑی موٹی نراشہ چلتی ہے جیسے آج دلیور محمد خان کو جدی وہ ایک سرکار کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو ان کا جو جس میں کانگرس کا یہ منیوٹی ڈبارٹمنٹ ہے گھٹ کا ٹگنتی ویواغ ہے جدی آج ان کو اس میں جمعہ بری مل جائے گی تو ان کا جو ورکر میچے لیول پر کام کر رہے ہیں تو ہمیں آنے والے الیکشن تھوڑا جیتنا آسان ہو جاتا ہے تو آنے والے میں یہ ہے کہ ورکر کے ہوئے یہ لگتا ہے کہ ہمیں پارٹی نے مان سمان دیا ہے جو ورکر کا ہنسلہ ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے جب ہمارا وہ مین لیڈر ہے جس جو جو ہمیں مالو لیڈ کر رہا ہے جب اس کو کوش نہیں ہوتا ہے ورکروں میں تھوڑی سی نراشہ ہوتی ہے بٹ میں ورکروں سے یہ بولنا چاہتا ہوں ہمارے مانیہ مکہ منتری کیپٹن منیدر سنگھ جی ہرے چیز بڑے دیان سے دیکھ رہے ہیں سنیل جاکھر جی وہ سوجبو سے ہمارے جو ہمارے ڈسٹرک کے ہمارے جو ہمارے میمبر آف پارلیمنٹ ہے سدار رمینی سنگھ بٹو جی کیپٹن منتری سری بارتبور آشو جی سبھی کو پتہ ہے بڑے سوجبو سے کام کرتے ہیں انہوں نے الیکشن بھی آنے ہیں یہ ورکروں کو ساتھ لے کے چلیں گے جدی ورکروں کو ساتھ نہیں لے کے چلیں گے ان کو پتہ ہے پارٹی کے ساتھ ورکر جب جڑا ہوتا ہے ورکر کو کچھ نہ کچھ دیں گے جی ورکروں کو ہونسا نہیں چھونا چاہیے نو جو سنگھ سدو جو ہے اپنے نراج چل رہے ہیں پارٹی سے کئی سالوں سے چل رہے ہیں لیکن ابھی تک بھی پارٹی میں انہوں نے کوئی ستھان نہیں ملا ہے کیا آنے والے سفر میں کانگریس بھی ایسے جیسے مدہ مدہ بردیس میں یا راجستان میں اٹھا پٹ گلی ہے کیا پنجاب میں بھی ایسے ہونے والا یا آپ کنٹرول کرو گی جتنے لوگ ہیں جو کانگریس کے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کی نو جو سنگھ سدو جی ہمارے سینئر نیتہ ہیں اور بڑے ہمارے آہ نیشن نیبل کی لیڈر ہیں وہ ایک ان کا چیرہ ہے تو وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے اور جو آپ نے بولا کہ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے ایسا صرف وپکش جو ہمارا وپکش ہے وہ ایسی افواہیں ففلا رہا ہے اور خاص کر کے بارتیہ جنتہ پارٹی جو آج لوگتن ترکی ہتیا کر رہی ہے وہ پوری طرح سے یہ چاہتی ہے پیسے کے بل پہ الیکشن کمیشن کے بل پہ انفورسمنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سی بی آئی ڈرہ دمکا گئے لوگوں کو جیسے کچھ ابھی یو پی آسوری اس میں اس میں ہوا کے نام ہیں راجستان میں ہوا مدے پردیش میں ہوا یہاں پر پنجاب میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کپٹن صاحب بہت سٹرونگ ہے کپٹن صاحب جواب دینا جانتے ہیں کپٹن صاحب کو پتا ہے ہم نے کیسے کرنا ہے کپٹن صاحب سے ڈرتے ہوئی ہیں وہ اسی لیے وہ پنجاب میں ایسا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ کپٹن صاحب ہی ایک ایسا نیتہ ہے جو ان کو دبا کے رکھ سکتے ہیں تو جانے کیا آپ کا کہنے کا مدلہ پردیش پر پہل پاہ یہ پنجاب میں ایسا کچھ نہیں ہوا جیسے آجستان میں ہوا مدلہ پردیش میں ہوا لیکن لوگ جو کہتے ہیں کہ صدو صاحب عام پارٹی میں چلے جائیں گے صدو صاحب کو اگر اپن مکہ منتری بنا دیا جائے گا صدو صدو چل رہا ہے جہاں پر لیکن صدو صاحب کسی کو اپنا بھی پلہ نہیں پکڑا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جہاں ایسے کوئی بات نہیں ہے کانگرس پارٹی میں بی جی بی والے سارا جہاں دنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ کانگرس پارٹی دو پھار ہو جائے گی تین پھار ہو یہ کہ بارتی جنتہ پارٹی پوری طرح سے گھوٹیاں فٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پنجاب میں سرکار کیسے بنائی جائے بٹ یہ بپکش میں بیٹھے ہیں یہ کوئی نہ کوئی ایسے گھوٹیاں فٹ کر کے کچھ گلت آف آئیف لاکر کبھی صدو کے بارے میں کہ کیپٹن صاحب کے بارے میں ان کا آپس میں بہت اچھا پریم ہے صدو اور کیپٹن صاحب کا یہ صرف جو لوگ کچھ میڈیا میں آ کے بول دیتے ہیں بارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ بول دیتے ہیں کالی رضا بول دیتے ہیں ان کو پتہ ہے صدو ایسے ایسے نیتہ ہے کیپٹن صاحب ایسے نیتہ ہے جنہی ان کو ایسے دکھایا جائے کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی تو ہمیں ہمارا بورٹ بینک جو ادھار ہے وہ کانگرس کا بورٹ بینک کھس کے ان کے پاس آ جائے گا ایسا کچھ نہیں ہونے والا پنجاب میں پنجاب میں ہم دورہ ریپیٹ کریں گے کیپٹن صاحب جو آج ہمارے ورکر تھوڑا موڑا کوئی میوس آئے یا نراج چل رہے ہیں کیپٹن صاحب ہم کو بنتا مان سمان دیں گے میں ورکروں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کسی بھی بہکاوے میں مت آئیں آپ کو بنتا مان سمان دیا جائے گا ہائک مان کا پورا دیان اس طرف ہے گبرانے کی کوئی چنتہ کرنے کی ضرورت رہی ہے اور کیپٹن صاحب پہ وشواش رکھیں چنتہ مت کریں اور جہاں تھے منوٹی سیل کے سلاگار تھے جو پردی پگروازی ڈاکٹر پردی پگروازی نے بتایا کہ پنجاب میں ایسے کوئی بات نہیں ہے ہم جہاں ڈٹ کر کھڑے ہماری پارٹی ایک دم سیدھر ہے سٹرونگ ہے جہاں آنے والے دنوں میں کوئی بھی ایسی حرکت نہیں ہوگی جبکہ ایسی بات نہیں ہوگی گھٹنا نہیں ہوگی کہ پارٹی میں کسی بغاوت کی کسی کو پتا چلے یا کسی کو بغاوت ہونے کی خبر ملے پردی پگروازی آپ کا دھنے بات آپ نے ہمیں تھوڑا سا قیمتی سمجھ دیا دھنے بعد شکریہ جی آپ نے آج ہمارے پاس آئے پھر بھی میں ایک بار اپیل دوارہ کرنا چاہتا ہوں جتنے بھی ہمارے کانگرس کی کارے کرتے ہیں سب اکٹھے ہو کے کام کریں کوئی بھی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے راجستان میں سرکار ہماری ہے ابھی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے جو واف لاتے فلانے دو اپنا دیان رکھیے کرونا کی ماہماری فیلی ہوئی ہے گھر سے باہر نہ نکلے سچیت رہیں جب بھی گھر سے باہر جائیں ماسک لہا کے سینٹائزر کا پرشو کریں سرکار کا جو جو بھی گائیڈ لین آتی ہے اس کا پالن کریں دنیاباد شکریہ دنیاباد